بھارتی جنتہ پارٹی چوبیس کئرٹ کی زونہ ہے بہنو بھائیو چوبیس کئرٹ کی زونہ میں اہلاوہ نہیں کرنا چاہتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں سارے لوگ دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہندوستان کے ایک ایسی رائی نیٹک پارٹی ہے جب بھی چناواتا ہے اپنے گوشنا پتروں میں جو بھی وعدے کرتی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اب چھرسہ اپنے وعدوں کو پورا کرتی ہے بہنو بھائیو اب یہ جنگ لگا ہوا لوہا ہے پچاس ورسوں تک انہوں نے ہندوستان میں اکھند حکومت کی ہے کیا بھارت کو سکھر تک نہیں لے آیا سکتا تھا ساری رائی نیٹک پارٹیوں سے آپ اچھی طرح پرچت ہیں ان رائی نیٹک پارٹیوں کو لمبے صبح تک ہندوستان میں سرکار شلاتے ہوئے کسی نکیتی روپ میں آپ نے دیکھا ہے کی اندر میں بھی دیکھا ہے اور راج میں بھی آپ نے دیکھا ہے بہنو بھائیو اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی چوبیس کیرٹ کی زونہ ہے بہنو بھائیو چوبیس کیرٹ کی زونہ میں اہداوہ نہیں کرنا چاہتا بھارتی جنتہ پارٹی میں سارے لوگ دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہندوستان کی ایک ایسی رائی نیٹک پارٹی ہے جب بھی چناواتا ہے اپنے گوشنا پتروں میں جو بھی وعدے کرتی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور چھرسہ اپنے وعدوں کو پورا کرتی ہے بہنو بھائیو اب یہ جنگ لگا ہوا لوہا ہے پچاس ورثوں تک انہوں نے ہندوستان میں اکھنڈ حکومت کی کیا بھارت کو سکھر تک نہیں لے آیا سکتا تھا پچاس ورثوں کا سمجھ یہ کم تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے پردھار منتری موڈی جی نے دس ورث کے اندر بہنو بھائیو کرشما کر کے دکھا دیا کوئی مانے یا نہ مانے ساری دنیا میں مانتی ہے دس ورثوں کے اندر بھارت کا کجھ ساری دنیا میں موڈیا ہوا ہے دنیا کا سب سے تاکت پردے اس امریکہ مانا جاتا ہے امریکہ کے امبیسڈر نے ایک کسی فورم پر کسی منش پر بولتے ہوئے کہا ہے دیشواسیوں کو کہا ہے اے دیشواسیوں دیش بنے دنیا کے دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی کہا ہے اگر آپ کو بھوشش دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بھوشش دیکھنا چاہتے ہیں تو بھارت میں آئیے اگر آپ بھوشش کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو بھارت میں آئیے اگر بھوشش پر کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی دنیا والو بھارت میں آئیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں امریکہ کے امبسٹر مسٹر ایرک گارسیٹی نے کہا سیما کے پاس رہنے والے گاؤں ہمارے یہاں انتم گاؤں نہیں ہیں کانگریسی سے اپنے دیش کا انتم گاؤں مانتی تھی لیکن ہم سیما کے پاس رہنے والے اپنے گاؤں کو پہلا گاؤں مانتے ہیں میرے بھائیو پہلا گاؤں فائر آرم رائفلز ہوگر ہے فائٹر پلین برابر یہ دنیا کے دوسرے دیشوں سے ہماری سرکار آجات کرتی تھی منگواتی ہمارے پردار مانتی نے کہا کہ اوہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ سب چیزیں بھارت کی دھرتی پر بننی چاہیے بھارت واسکیوں کے ہاتھوں سے بننی چاہیے اور سات آٹھ ورسوں کے اندر یہ کرشمہ ہوا ہے بہنہ بھائیو آپ کا آشت شرد ہوگا ہم لوگ پہلے کے اول چھو سو کروڑ روپے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ کمجور دیشوں کو بھیج دیتے تھے آج ہم فائٹر پلین بھی بھارت میں بنا رہے ہیں بھارت واسکیوں کے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں ہم برموز مسائل بھی بھارت میں بنا رہے ہیں بھارت واسکیوں کے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور کبھل بھارت کے سیرہ کے جمانوں کو ہی مہیا نہیں کرا رہے ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کو بھی ہم برموز مسائل اور فائٹر پلین بیش رہے ہیں بہنے رہے ہیں 21 ہزار کروڑ روپے سے ادھکہ ابھی ابھی ایکسپورٹ کیا ہے یہ ہے بھارت کی تاکہ اور ہندو مسلمان کا بھی کبھی کبھی کر کے فرحان منطری کو بجنام کرتے ہیں بین اب آئیوں سن لو آپ اپنے پریس کے دوستوں سے بھی کہوں گا اس کو بھی پتہ لگا لیجے گا عرب کے پانچ دیسوں نے عرب کے پانچ دیسوں میں ان کے ہاں کا جو سب سے بڑا سمبان ہوتا ہے وہ دنیا میں سائد ہی کسی کو ملا ہوگا پہلی بار کسی کو دیا ہے ان مسلم دیسوں نے عرب کے پانچ مسلم دیسوں نے اپنے ہاں کا سب سے بڑا سمبان کسی کو دیا ہے ہمارے پردان منطری بودی جی کو دیا ہے بین اب آئیوں دیش تیہی سے آگے پڑھ رہا ہے پھر سمیں تو رانا شاہوں گا کسی سری بھارت کی ہونے جا رہی ہے بھارت وشو گروہ بنے گا آپ سکتہ سمرتن چاہیے کسی کو ادھو بہت کسی بات کو لے کر نعراجگی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ پرشن دیش کا ہے ویقتی کا پرشن نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی